دوستو بھارت بنام افغانستان کے بیچ میں شروع ہو چکا ہے پہلا ٹی ٹوینٹی آئی مقابلہ محالی کے میدان پر بتاتا ہے آپ کو پوری بات لیکن اگر آپ بھی بھارتی ٹیم کو اگر یہ ٹیم مانتا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو افغانستان کی ٹیم دورہ کرنے آئی روئی شرما کی سینہ کا ٹی ٹوینٹی آئی شنگلہ میں بھارتی ٹیم کی پلائنگ 11 میں آج سے روئی شرما شمنگل تلک ورما دوستو بھارتی ٹیم کے کپتان روئی شرما نے ٹوز جیتا جس گلد ہے افغانستان کی ٹیم پہلے بھلے پازی کرنے اُتری دوستو یہاں کا تابمان کافی زیادہ تھنڈا تھا 11 ڈگری یہاں کا تابمان تھا پلیروں کو کافی زیادہ سردی لگ رہی تھی دوستو افغانستان کی درف سے رحمت اللہ ارباز وائبراہیم زدران پہلی پاری کی شروعات کرنے آئے اور ارشدیب سنگھ پہلے گیند باز بنے بھارتی ٹیم کے جنہوں نے انہیں کو شروعات کیا دوستو پہلا آور کافی بڑی عدالہ ارشدیب سنگھ نے دوستو صرف ایک رانہ آیا پہلے ہی اور سے لیکن اس کے بعد روئی شرما نے لیا غلط فیصلہ اس کے بعد انہوں نے دوسرا آور دیا موکیش کمار کو اور موکیش کمار کی گیند بازی گرباز کو کافی زیادہ پسند آئی دوستو آدھے ہی گرباز کو چونتی گیند پر ہی چوکا جڑ دیا شرما نے سٹمپنگ کر دی پریشر میں آگر گرباز 28 گیندوں کا سامنا کرتے ماتر 23 رن لگا کر خراب بلے بازی کر کر آؤٹ ہوئے ان کے بعد ابراہیم زدران اچھی بلے بازی کر رہے تھے لیکن یہ بھی 22 گیندوں کا سامنا کر چکے تھے دوبے کی اس گیند پر ایج دے بیٹھے اور سامنے روحیت نے شاندار کیچن لپگ لی اور ایک اور بڑی بھی گڑ گیری دو نوی پلے باز پاویلین میں تھے براہیم زدران بھی 25 رن لگا کر آؤٹ ہوئے ان کے بعد آئے رحمت اور رحمت کو آدھے ہی اکثر بڑے نے اس لیوے سے بولڈ کر کر رکھ دیا تیسری رمبر کے بلے باز رحمت بھی 3 رن لگا کر آؤٹ ہوئے شروعاتی دا سوروے میں ماتر سانٹ رن منا چکی تھی افغانستان کی تیم 3 ویکٹ کھو کر لیکن دوستو آپ بھارتی ٹیم کی اس بہترین کے اندبازی کو دس منسکت نمبر دیں گے کومنٹ بتائیں دوستو جلدی شروع ہونے والا ہے بھارت بنام افغانستان کا پہلا ٹی 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 آئی لیکن اگر آپ بھی بھارتی ٹیم کو ایک اچھی ٹیم مانتا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے بتاتا ہے آپ کو پوری ہائی لائٹ تب تک ویڈیو کو کر دیجئے لائک اور چینل کو کر دیجئے سبسکرائب دوستو آپ سبی کو بتاتے ہیں کئی سالوں کے بعد ایک وائی لائٹرل یعنی کی سیریز کے لیے افغانستان کی ٹیم بھارتی ٹیم کی سر زمین پر اترنے والی ہے دوستو افغانستان کی ٹی 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 آئی شنگلہ بھارت میں کھیلی جانی ہے بھارت کی پچھلی شنگلہ تھی ساؤت ایفریقہ کے ساتھ جس میں اوڈی آئی میں بھارتی ٹیم نے فتح حاصل کی تھی تو ٹیسٹڈ راؤ ہو گیا تھا اب بھارت کی اگلی ٹی 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 آئی سیریز ہے افغانستان کے غلاف جس کے حضرت محالی کے میدان پر روئی شرما اور راہول ڈریویڈ وراؤڈ گولی کی سینہ کو لے کر میدان پر اچھل چکے ہیں دوستو اس پلینگ ایلیون میں کافی بڑے بدلہ ہوئے ہیں تو بتاتے ہیں آپ کو بھارتی ٹیم کی پلینگ ایلیون سب سے پہلے دوستو بھارتی ٹیم کی پلینگ ایلیون میں ہوں گے تو وہی ہے افغانستان کے پاس پلینگ ایلیون میں ہوں گے دوستو راشد خان انجڑ ہیں جس کے جلتے ہوئے سیریز میں نئی حصہ لے رہے ہیں روئی شرما ٹی 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 کی واپس سے کپتانی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو ابراہیم زدران جو کی ورلڈ کپ میں کپتان تھے وہی کپتان ہوگے افغانستان کے دوستو افغانستان بھی کافی زیادہ مضبور ٹیم ہے تو پہلے ٹی 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 میں محالی کے میدان پر مزا تو کافی زیادہ آنے والا ہے لیکن دوستو آپ بھارتی ٹیم کی اس ٹیم کو دس من سکتنے نمبر دیں گے کومنٹ بتائیں دوستو بھارت بنام افغانستان کے بیچ میں ٹی 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 آئی شاگلاب بھارت میں ہی کھیلے جانے والی ہے دوستو بھارتی ٹیم کا دورہ دو ہزار چوبیس میں شروع ہونے والا ہے افغانستان ٹیم کے غلاب جہاں بھارتی ٹیم کافی زیادہ افغانستان کے ساتھ کسی بھی سیریز میں نظر نہیں آئی ہے سوائے آئی سی سی ٹارنمنٹس و ایشیا کپ دوارہ دوستو لیکن اب افغانستان کی ٹیم خود بھارت پرویش کر چکی ہے کیونکہ بھارت بنام افغانستان کے بیچ میں پہلے ٹی 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 آئی مقابلہ محالی کے میدان پر کھیلا جانے والا ہے دوستو اسی کے لئے آپ کو بتاتا ہے پوری جانگاری لیکن اگر آپ بھی سوریہ کماری آدب کو ایک اچھا کھلاڑی مانتا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے دوستو پہلا ٹی 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 آئی مقابلہ کھیلا جانے والا ہے محالی کے میدان پر گیارہ جنوری شام سانت بجے سے دوستو پنجاب کرکٹ ایسوسییشن کا یہ میدان ہے جو کی بلے بازی کے لئے کافی زیادہ انوکول ہوتا ہے دوستو اس میدان پر اس سے پہلے تین ٹی 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 آئی مقابلے بھی کھیلے گئے ہیں جہاں ایک مقابلہ تھا پچھلے سیریز میں بھارڈی ٹیم کے ساتھ جہاں رنوں کی بارش کر دی تھی بھارڈی ٹیم کے یو آگ کھیلاڑیوں نے ایسے میں محالی کا میدان وہی میدان ہے جہاں پر پنجاب کنگز کی ٹیم بھی کھیلا کرتی ہے آئی پیل میں دوستو محالی کی پیچھ بلے بازی کے لئے کافی زیادہ بیدرین ہے سٹیڈیم چھوٹا ہے تو میدان پر چوک اور چھکوں کی بارش تو تہے دوستو اگر سکوڈ کی ہفگرم بات کریں تو وہ ابھی تک آناؤنس نہیں ہوئی ہے لیکن دیس صاحب سے بھارت اور افغانستان کی سیریز کی بات چل رہی ہے وہ کافی زیادہ لا جواب ہے کیونکہ افغانستان کی ٹیم ایک ایسے ٹیم ہے جو کی بڑی سی بڑی ٹیم کو آج کے وقت پر ٹک کر دے سکتی ہے جو ٹیم پاکستان کی ٹیم کو ورلڈ کب میں ہرا سکتی ہے تو بھارت کو بھی ہرا سکتی ہے بھارت میں آگر اسی لئے افغانستان کو کبھی بھی ہلکے میں نہیں لے سکتے لیکن دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کیا افغانستان کی ٹیم بھارتی ٹیم کو ہرا پائے گی یا پھر بھارتی سینہ ماد دے گی راشد خان کی سینہ کو پہلے ٹی 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 آئی مقابلے میں اس کا جواب ہمیں کومنٹ میں ایک بار ضرور بتاتے ہوئے جائیں ویڈیو پسا ہی تو لائک کریں چاہاں سبسکرائب کریں دنیف وقت دوستو بھارت بنام ساؤت افریقہ کے دوسری ٹیس مقابلے کا پہلا دن کافی زیادہ رومان چک رہا جہاں پہلے بلے بازی کرتے ہوئے اس مقابلے میں بھارتی ٹیم کی طرف سے سامنے آئے ساؤت افریقہ کی سینہ جی ہاں دوستو ساؤت افریقہ نے ٹوز زیتا تھا ٹوز زیتے پہلے بلے بازی کو چنا تھا محمد سراش کی گھاتک گیند بازی کے چلتے ساؤت افریقہ کی ٹیم ماتر پچپن پر آلاؤڈ ہی جس کی ہائی لائٹ ہم آپ کو آگے بتائیں گے لیکن اگر آپ بھی ویرات کولی کو ایک اچھا کھیلاری مانتا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے لیکن جب بھارتی ٹیم اپنی پہلی نکی شروعات کرنے ادھری تو بھارتی ٹیم کی طرف سے بھی اچھا سی جی سوال آتے ہی شونی رن بنا کر بولڈ ہوئے دوستو بھارتی ٹیم کی شروعات بھی بہت ہی خراب رہی لیکن ان کے بعد روئی شرما نے آگر کچھ بہترین شورٹس لگائے لیکن جب یہ ان چالیس رن پر تھے تبھی برجر کیس گین پر آئے دے بیٹے اور سلیپ میں کیچ دے بیٹے کپتان روئی شرما بھی ان چالیس رن بنا کر آؤٹ ہوئے ان کے بعد شرما انگیل اچھی بلے فازی کر رہے تھے ویڈیو کو لی بھی ان کے ساتھ آ چکے تھے تب ہی ہو گئی بڑی گر بر شرما انگیل کا بلے کا ایج لے بیٹی گیندی سریعہ سے اور جاگر گری سلیپ میں کچھ ہی سریعہ سے جی زلدہ شرما انگیل بھی آؤٹ ہوئے چھتیس رن بنا کر پچپن گیندوں میں ان کے بعد آئے شریعہ سیئر اور بڑا جھٹکا یہی پر لگا باہر جاتیوی گیند پر ایج لے بیٹے شریعہ سیئر آتی ہی اور پیچھے کیچ لپگلی گئی بڑی ویکٹ ملی شریعہ سیئر ماتر شون نیرن منا کر آؤٹ ہوئے ان کے بعد آئے کیل راہول ویرات کو لیے چھی بلے بازی کر رہے تھے لیکن تب ہی کیل راہول نے بھی کردی بڑی گڑ پڑی اس سریعہ سے باہر جاتیوی گیند کو چھیڑ بیٹے بلے کا ایج لے کر سیدھا ویکٹ کیپر کے حدوں میں جا کر گری گیند جس کے چلتے کل راہول بھی آؤٹ ہوئے ماتر آنٹھ رن بنا کر دوستو ان کے بعد ساتھ جڑے جا بھی باہر جاتیوی گیند پر ایج دے بیٹے آتے ہی شون نیرن منا کر آؤٹ ہوئے اور یہاں سے کرشما چال ہوا دوستو یہاں سے پانچ مکٹے بینا کوئی رن منایا گئی جی ہاں دوستو اگلے پانچ بلے بازوں نے ایک بھی رن نہیں بنایا جیسے کہ آتے ہی بومرہ نے ایج دے دیا آج سریعہ سے اور ان کی بھی کیچ لپ کی گئی یہ بھی شون نیرن منا کر آؤٹ ہوئے جڑے جو اور یہ شون نیرن منا کر آؤٹ ہوئے ان کے بعد ویراد گولی بھی باہر جاتیوی گیند کو چھیڑ بیٹے پیچھے مارگرام نے شاندار کیچ لپگ لی جس گلدے بھی چھیالیس رن منا کر آؤٹ ہوئے لگا تار تین اور میں تین مکٹ بینہ کوئی رن منایا ان کے بعد آئے سریعہ سے پرادکیشنا لگن یہ بھی سنگل لینے کی چکر میں رن آؤٹ ہوئے اور یہ بھی شون نیرن منا کر آؤٹ ہوئے جس گلدے پانچ بلے باز شون نیرن پر آؤٹ ہوئے بینہ کوئی رن منایا ایک سو تیرپن رن پر ہی آؤل آؤٹ ہی بھارتی ٹیم ایسے میچوں ختم کرنے کے لیے ابھی بھی اور تھے سترہ ایڈرن مارکرم آئے اور ان کے ساتھ واپس سے الگر آئے لگن ایک اور بار مکش کمار کی باہ جاتی ہوئی گین کو الگر چھیڑ بیٹھے ایج لے گر جا کر دستانوں میں گری گیند جس گلدے کپتان الگر آؤٹ ہوئے باران منا کر ان کے بعد تو نیتے زور دی بھی باہ جاتی ہوئی گین کو ایج دے بیٹھے یہ بھی آؤٹ ہوئے جس کا چلتے پہلے دن کے کھیل میں ایک اور وکٹ گری تو نیتے زور دی بھی ایک رن منا کر آؤٹ ہوئے ان کے بعد آئے دستان سٹوپس ان کی بھی گیند کو ایج دے بیٹھے بمرا جس گلدے یہ بھی آؤٹ ہوئے سلپ میں ہی سریعہ سے دوستو پہلے ہی دن ساؤت ایفریقہ آل آؤٹ ہوئی بھارتیریم آل آؤٹ ہوئی اور ساؤت ایفریقہ کے تین وکٹ بھی گئے اور 36 رن کا ٹریل ابھی بھی ساؤت ایفریقہ کے پاس باقی ہے اور اب شروع ہوگا دوسرے دن کا کھیل شروع ہو چکا ہے بھارت بنام ساؤت ایفریقہ کا دوسرے ٹیسٹ مقابلے کا پہلا دن دوستو آپ سبی کو بتا دیں کیپٹون کے میدان پر بھارتیریم کو پہلے گیند بازی کے لیے بولایا گیا کیونکہ ٹاوز جیتا تھا ساؤت ایفریقہ نے پہلے بلے بازی کو چنا محمد سراج آئے بھارتیریم کی گیند بازی کی شروعات کرنے کے لیے کیپٹون کے اس خطرناک میدان پر آدھا ہی سراج نے اپنی گیند بازی کا جلوہ میں دان پر دکھایا دوستو آپ سبی کو بتا دیں باہر جاتی بھی گیند رکھی آدم مارکرم کو اس سریعے سے بلے کا ایج لے بیٹھی گیند اور ایج لے کر سیدھا گی دی ایچ ایسوی جیسوال کے ہاتھوں میں جس کرلتے ایڈم مارکرم ماتر دورن مناغر آؤٹ ہوئے سراج اس کے بعد بھی اپنی گھا تک گیند بازی سے اس لیوں سے دین ایلگر کو باہر جاتی بھی گیند رکھی ایج لے کر یہ بھی ہو گئے پولڈ سب سے بڑی بھی کٹ ملی ساؤت افریہ کپتان دین ایلگر ماتر چارن مناغر سراج کے دوسرے شکار بنے ان کے بعد بھی بومرہ آئے بومرہ آتے ہیٹ پریسٹن سٹرپس کو آؤٹ کیا دوستو ان کے بعد سراج نے ٹونی تے زورتی کو ہی گیند رکھی بلے کا ایج لے کر راہول کے دستانوں میں جا کر گید گیند اور یہ بھی آؤٹ ہوئے دو رن مناغر دوستو ان کے بعد بینجیمن بھی سراج کی اس گیند کو پڑھنے ہی پائے گیند ایج لے کر جیس وال کے ہاتھوں میں جا کر گری بار رن مناغر یہ بھی آؤٹ ہوئے تاش کے پتوں کی طرح ساؤت ایفریقہ کی ٹیم بھی کھنے لگی جنسان آئے ایج لے بیٹی سراج کی گیند جاب ایٹی سیدھا فیلڈر کے ہاتھوں میں پانچ سو فکیٹ سراج نے پورے کیے صرف پندرہ رن دے کر ویورین بھی پندرہ رن مناغر آؤٹ ہوئے کیشاو مہارات کی سب سب بڑی وکیٹ گری اس طریقے سے موکش کمار کی ایک گیند تھی جس پر وہ آؤٹ ہوئے دوستو ان کے بعد پورا بھارا پانت رن نینڈے برجت چار اور ان کے ساتھ آؤٹ ہوئے مہارات بھی تین رن بنا کر جس گلدے پوری ساؤت ایفریقہ کی ٹیم دیکھتے ہی دیکھتے صرف اتہ ہی سوار میں پچپن رن پر آؤٹ ہوئی جیہاں دوستو صرف اور صرف پچپن رن پر پوری ساؤت ایفریقہ کی ٹیم آؤٹ ہوئی صرف فرس سیشن میں ہی بھارتی ٹیم کی طرف سے محمد سیراج نے چھ وکیٹ لیے صرف اور صرف نو ارطال کر پندرہ رن دے کر لین دوستو آپ سیراج کی اس گھانت کے اندبازی کو تاسم سکتے نمبر دیں گے کومنٹ بتائیں ویڈیو پاس آئے تو لائک کریں چاہاں سبسکرائب کریں دوستو بس کچھ ہی دیر میں شروع ہونے والا ہے بھارت بنام ساؤت ایفریقہ کا دوسرا ٹیسٹ مقابلہ دوستو دوسرے ٹیسٹ مقابلے کے لیے بھارتی ٹیم ہے تیار اور ساؤت ایفریقہ بھی بڑی چنوٹی کے لیے ہے تیار لیکن اگر آپ بھی بھارتی ٹیم کو ایک اچھی ٹیم مانتا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو پچھلا مقابلہ بھارتی ٹیم کے لیے بازی بھی کافی حد تک فیل ہو گئی تھی بھارتی ٹیم کی دوستو ساؤت ایفریقہ کی دونوں ہی کافی اچھے تھے بھارتی ٹیم اور گیند بازی لیکن بیتی باتوں کو بھول کر اب بات کر لی رہے ہیں دوسرا ٹیسٹ مقابلے کی پلائنگ 11 کی دوسرا ٹیسٹ مقابلے کی پلائنگ 11 میں روئی شرمہ شبمنگل اور ایچ ایسوی جیسوال تو مدی اکرم میں ہیں ہی ویرات گولی اور شریہ سقیر آئیں گے تو وہیں پکڑ کی پر میں کیل رہول رہیں گے دوستو روی چندرہ نشوین اور سر جاڑے گیا جوڑی اب میدان پر واپس دیکھے گی اور سیراج کے ساتھ بمرا یا پھر شامی ہوں گے گیند بازی کے لیے دوستو میدان پر پر پریکٹس سیشن میں شبمنگل نے کافی اچھی بلے بازی بھی کی جو کی قابل تاریخ بھی تھی دوستو کیپ ٹاؤن کے میدان پر تینے جنوری آنے کی کل دو پہر دو بجے سے ڈزنی پلس ہاتھ سٹار پر اور سٹار سپورٹشن ایٹ ورک پر یہ مقابلہ لائف دکھایا جائے گا تو اب مہاں اس مقابلے کا آنند اٹھا سکتے ہیں